اللہ اکبر اللہ اکبر اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کو ایک ایسی دولت حاصل ہے جو ساری دنیا کے کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے محبوب ترین نبی نے سب سے حسین آنکھوں سے سب سے قیمتی آنسوں ان کے لیے گرائے ہیں وہ اس عمد کے زانیوں کے لیے روئے ہیں انہیں غیرت آئے نہ آئے وہ اس عمد کے راشیوں کے لیے روئے ہیں داکو چور بے پرد ناشنے والی گانے والی ان سب کے لیے میرا نبی رویا ہے رویا ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا آنسوں نکلا ہو وہ سستا آدمی نہیں ہو سکتا ہاں وہ بہت گندہ ہے پر کافر سے مقابلہ تو نہ کرو اللہ ان کو کہہ رہا اولائکہ کل انعام یہ جانور اللہ کہہ رہا بلہم عدل نہیں جانور سے بھی بتر کہ جانور تو میری مالہ جبتے ہیں میرا نام لیتے ہیں یہ ظالم تو میرا نام بھی نہیں لیتے تو اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ مسلمان اور کافر کا مقابلہ شروع کر دو جس کے لیے اللہ کے محبوب کے آنسوں نکلے ہوں جس کے لیے عرفات میں چھ گھنٹے دعا کی ہو جس کے لیے مدینہ کی فیضائیں گواں ہوں کہ ساری ساری رات آپ نے رو کر دعا کی ہے اور مکہ کی فیضائیں گواں آپ رو رہے رو رہے رو رہے جبریلہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کہ مجھے میری امت کا غم رولا رہا آپ نے کہا ایمان والے کے کافر کہ نہیں ایمان والے کہ میں اپنی امت کے وہ ایمان والے جو کبیرہ کناؤں پر مر جائیں گے ان پر رو رہا ہوں جبریلہ یا رسول اللہ جہنم میں ساتھ اسے ہیں سب سے نیچے حاویہ ہے اس میں منافق ہیں اس کے اوپر جہیم ہے اس میں مشرق ہیں اس کے اوپر سقر ہے اس میں مجوس ہیں اس کے اوپر سعیر ہے اس کے اوپر سعیر ہے اس میں صابعین ہیں اس کے اوپر لذا ہے کبھی ختمہ کبھی لذا مختلف جگہ دو مختلف پڑے ہیں اس کے اوپر لذا ہے اس میں یہودی ہیں اس کے اوپر ختمہ ہیں اس میں عیسائی ہیں یا الڈ اس کے نیچے ختمہ ہے اس میں یہودی ہیں اس کے اوپر لذا ہے اس میں عیسائی ہیں اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے تھابنہ کہا اس کے اوپر کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے کہا یا رسول اللہ آپ سے شرمات کہا نہیں بتاؤ کہا اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لئے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غشت ہا کے گر گئے او میرے بھائیو میں نے تمہیں تو جندوزت کو دیکھا نہیں ہے ہمارے نبی نے اس آنکھ کو دیکھا ہے اس جنت کو دیکھا ہے یہ وہ آپ کا ظرف ہے یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے کوئی اور دیکھے تو مر جائے کلیجہ پھٹ جائے نہیں دیکھ سکتا ہائے ہائے جس آپ کا ایک کترہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت سرا تک زمین کڑوی ہو جائے ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو سمندر کھولنے لگ جائیں یہ وہ بلا ہے تو آپ نے غشت کھا کے گر گئے رو رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں لبوں پہ خاموشی لگ گئی لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں جب تیسرہ دن گزرا صحابہ میں تشویش ہوئی اب وقت صدیق دوڑے ہوئے گئے اجازت مانگی اندر جانے کی آپ نے اجازت نہیں دی حضرت عمرہ کہے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی سلمان فارسی کہے اجازت مانگنے تو آپ نے اجازت نہیں دی سلمان فارسی کوئی بات سوچیں وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے سب نہ ابو بکر عمر جیسے ناکام ہو گئے اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گئے ہے تیسرا دن ہے رو رہے ہیں بات نہیں کر رہے ہیں اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں تو جا تجھے اجازت مل سکتی ہے پتہ تو کر ہوا کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تیجی سے دوڑتی ہوں آئے 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 آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو بیویوں سے ملتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے پھر سفر پہ جاتے جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے پھر جا کے اپنی بیویوں سے ملتے تھے اس لیے زیادہ جدائی برداشت نہیں کی آپ نے زیادہ جدائی برداشت نہیں کہا فاطمہ میرے بعد تو جلدی ہی آ جائے گی سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی چھے مہینے کے بعد صرف چوبیس سال کے عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی دروازے پہ دسک دی کہا کون کہا جی فاطمہ کہا مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا اندر آنے کی اجازت ملی دیکھا تو آپ کے آنسوں مسلسل جھڑیوں کی طرح کہا رسول اللہ کیا ہوا کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا تھوڑیوں سے وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو کتنے بڑے ہوں گے جن کو فرشتے گسیٹ رہے ہوں گے کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا ان کو گسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے اور وہ ننگے بدن کھسٹ رہی ہوں گی وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم بے پرد ہو رہی ہیں ہم پر رحم کرو ہائے ہائے یہ بردہ تم نے فیصل آباد میں کر لیا ہوتا تو آج تمہیں بے پرد ہونا نہ پڑتا یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں ہائے انہا لوا وہ ایک بھڑکتی آگ ہے نزاعت اللشوہ جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے میں کیا بتاؤں تمہیں سارے احساسات کے سل کھال کے اندر ہیں کھال یہ کھال دیر دو سنٹی میٹر ہے چہنم میں جانے کے بعد یہ کھال یہ کھال بیالی سہات موٹی ہو جائے گی بیالی سہات یعنی اٹھاسی فٹ یہ کھال موٹی ہوگی اٹھاسی فٹ کھال کی موٹائی ہے اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی یہ نہیں کہا جب جل جائے گی چونکہ جلنے کے بعد احساس ہتم ہوتا ہے تو جلنے کے بعد بنائے تو ایک دو سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سخ کا سانس لینے کے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں 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 جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو فذوقو فلن نزیدکم اللہ عذاب چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اس امت کے ظالم کے لئے اللہ کا نبی رویا جواری کے لئے کافر کے لئے آنسو آپ نے بہائیں ہیں بہائیں ہیں آپ ابو جہل کے لئے بھی روئے اور آپ ابو لہب کے لئے بھی روئے اور آپ ولید بن مغیرہ کے لئے بھی روئے لیکن جب ان کے فیصلے ہو گئے اور اللہ نے میں کہہ دیا بس ختم تو آپ خاموش ہوئے لیکن امت کے لئے تڑپے بھی روئے بھی مشلے بھی بے قرار بھی ایسی بے قراریاں کہ ایک رات ایسا روئے مسلم کی روایت ہے کہ بکار اٹھے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر تیری مرضی اور عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر تیری مرضی فمن تبعنی فینہو منی ومن عسانی فینہ کا غفور الرحیم عبراہیم کی پکار انتو عذب ہم فینہم عبادت فین تغفر لہم فینہ کئ انتو العزیز الحکیم رسالہ السلام کی پکار ماف کر یا نہ کر یا اللہ یا اللہ میں نے عیسیٰ کی کہونا ابراہیم میں تو ایک ہی کہوں گا امتی 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 یہ جو کہنا شروع کیا میری امت میری امت میری امت یعنی یعنی میری امت کو معاف کر دے کر دے کر دے کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ کر ہی دے احسنی جیسے بچہ ماں کے سامنے زد کرتا ہے نا تو ماں پسیجتی ہے آپ کے رونے نے عرشوں کو ہلا دیا جبریل آئے کانپتے کانپتے یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہا آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں اللہ تو جانتے ہیں ہم بدبختوں تک بات پہنچانی تھی ظالموں کس نبی کے اوپر ظلم کر رہے ہو کس کے سینے میں دوری دھار کے خنجر چلا رہے ہو کس کی سنتوں کو زبا کرتے ہو کیا تو میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا اور وہ جو سب سے پیارے محبوب کا دل دکھا رہے ہو کبھی نہیں سوچا کبھی نہیں سوچا جب جھوٹ بولا تم نے کس کے سینے پر وار کیا جب گانا سنا تو تم نے کس کے سینے پر تیر چلایا جب تم نے گالی دی جب غیبت کی جب ماں کو غرائے جب باپ کا گربان پکڑا تو تم نے کس نبی کے جسم پر وار کیا ہے تم نے کس کی شریعت کو داغدار کیا جس کی شریعت کو داغدار کرتے ہو اس کا دل اس سے پہلے زخمی ہوتا ہے یا رب امتی امتی جبریل بولے یا رسول اللہ کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالی پوچھ رہے اللہ کو تو بتا ہے مجھے بتانا ہے گلستان والوں کو بتانا ہے کہ میری امت کا درد غم مجھے رولا رہا ہے ہائے میں کیا کرو میری امت کا کیا ہوگا جب دنیا سے جانے کا ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور ساتھی ملنے آئے آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آنکھوں آپ نے کہا جانے کا وقت آ چکا ہے آگئے کچھ چلانے کچھ کے وقت آگئے ہیں جانے کا وقت آگیا ہے میرا تمہیں آخری سلام ہو میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی کہہ دینا کہ میں تمہیں سلام کہہ گیا تھا اور قیامت تک جتنی میری امت آئے ان سب کو میرا پیغام دینا کہ تمہارا نبی دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں بھولا نہیں ہے تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے او میرے بھائیو ہم نے اسی پر نیزے اٹھا ہوئے ہیں اسی کے سینے پہ وار ہیں اسی کے سینے پہ وار ہیں اور ایک ادھر صبر ہے سقوط ہے بلکہ دعا ہے جبریل واپس آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے خوش کریں گے آپ کے آنسوں پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہا تھا پھر میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کریں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں